ملک میں نئی سیاسی صفبندی مفافت کے بادشاہ سفزرداری دبائی سے لاہور پہنچ گئے تین دن قیام کریں گے سابق صدر سے جنوبی پنجاب کے مختلف ازلا سے تعلق رکھنے والے راہنماؤں کی ملاقع پیپلز پاتی میں شمولیت کا اعلان کر دیا چہتری شجاعت سے بھی ملاقات ہوئی ملکی سیاسی صورتحال پر تباہت لا خیال میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتے پی ٹی چھوڑنے والے راہنماؤں کی گفتگو کہا پچیس کروڑ عوام کو نواز شریف اور زرداری کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا پی ٹی کی سابقہ لیڈرشپ سے ہمارے رابطے ہوئے ہیں پرویس خردک، اسد کیسر، علی زیدی اور دیگر سے رابطے ہوئے ہیں ان حالات میں آپوزیشن خالی نہیں چھوڑی جا سکتے جوہانگیر ترین سیاسی میدان میں سرگرم تحریک انصاف سے راہ جدا کرنے والے راہنماؤں سے ملاقاتوں میں تیزی آ گئی ڈوکٹر فردوس عاشق آوان نے ان کی رائشقہ پر ملاقات کی مستقبل کے سیاسی لاحے عمل پر باطلہ خیال کر گیا حکومت کے بعد آڈیو لیکس انکواری کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا جواب میں کہا مناسب نہیں موجودہ بینچ آڈیو لیکس کی درخواستے سنے چیف جسٹس اور ججز حلف کے مطابق آئین اور قانون کے پابند ہیں ججز کا حلف ذاتی مفادات کو بلائے تاک رکھنے کا کہتا ہے کمیشن کو آڈیو لیکس کی انکواری میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں کمیشن کو ذمہ داری قانون کے تحت دی گئے گئے آئین کے مطابق ذمہ داری پوری کریں گے آڈیو لیکس کمیشن سے متعلق حکم امتنام توسی سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے ریمارکس دیئے بینچ پر اعتراضات کی درخواستیں آئی ہیں آئندہ سمات پر سن کر فیصلہ کریں گے چیف جسٹس کی وفاق کی درخواست پر نمبر لگانے کی ہیتاری ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ٹرسٹ بہت بڑا کیس ہے آج کے حساب سے یہ ستر ارب روپے بنتے ہیں پاپ نے خصوص عرفان قادر کی نیوز کانفرنس کہا سابق حکومت نے این سی اے کے ساتھ غلط بیانی کی پاکستان کو ملنے وال رقم خزانے کے بجائے سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے کابینہ نے سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں منتقلی کی منظوری دی ریاست کا پیسہ برطانیہ نے دیا آپ کے اپنے لوگوں نے چھین لیا آئی ایم ایف مشن چیف کا بیان پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے وزیرا مملکت برہ خزانہ آئیشہ غوث پاشا کہتی ہیں قانون کے مطابق چل رہے ہیں اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کا منڈریٹ نہیں قرض پریگرام میں تاخیر دونوں کے مفاد میں نہیں نئے بجٹ سے پہلے سٹاف لیول معاہدے کیے پر امید برطانوی چیف آف جنرل سٹاف پیٹرک نکولیس جارڈلین کا جی ایچ کیو کا دورہ آئی ایس پیر کے مطابق آمی چیف جنرل آسی مونیر سے ملاقات برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی یادگار شہدہ پر حاضری برطانوی فوجی سربراہ نے جوائنٹ سٹاف ہیڈگوارٹرز کا بھی دورہ کیا جنرل شمشاد مرزا سے بھی ملاقات تھی شمالی بزرستان میں پالیو ٹیم پر دہشتگردوں کی فائرنگ پاک فوج کا جوان شہید پچیس سالہ شہید سپاہی ساکیب الرحمان کا تعلق مردان سے تھا ادھر سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹریلیجنس بیسٹ آپریشن کیا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے دباطلے میں دو دہشتگرد ہمارے کریں انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی ناہم ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پانک اگر آسمان چھونا ہے لگ رہا ہی ہے سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعی رات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی موسیقی